السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے جی یہ دیکھیں جی میرے پوٹینیا کے خوبصورت سے پلانٹ پر ابھی تک بلومنگ ہو رہی ہے آج جون کا انڈ ہونے والا ہے لاسٹ ویک ہے لیکن ماشاءاللہ سے یہاں پر آپ جون میں میرے پوٹینیا کے پلانٹ پر بلومنگ چیک کریں یہ دیکھیں کتنے زبردست ہیلدی ہیلدی سے فلاور گرو ہوئے اور ان فلاور کا کلر دیکھیں لائٹ پرپل بہت ہی حسین کلر دو کلر کا کمبینیشن ہے لائٹ پرپل اور ڈار پرپل دیکھیں تو کتنے حسین لگتے ہیں یہ فلاور بخصورت رنگوں کے ساتھ اور پرپل کلر ویسے بھی بہت زیادہ اٹریک کرتے ہیں اور جب شیڈڈ میں پرپل ہو تو اور بھی بیارہ لگتے ہیں اسی گملے کے اندر ایک اور یہ پلانٹ ہے اور اس پر بھی دیکھیں آپ کی کتنی زبردست پرپل کلر کی بلومنگ ہو رہی ہے کیونکہ میں یہ ایکسپینڈ فلاور جو ہیں ان کو ہٹاتی رہتی ہوں جب بھی اپنے گارڈن میں ایسے ایکسپینڈ فلاور دیکھتی ہوں جو میں ان کو ہٹا لیا کرتی ہوں ماشاءاللہ سے میرے جرینیم کے پلانٹ کو دیکھیں کتنی زبردست اس پر بلومنگ ہو رہی ہے یہ بھی سردیوں میں زیادہ تر اس پر فلاورنگ ہوتی ہے لیکن جون کے مہینے میں میرے ہاں یہ جرینیم کے پلانٹ پر بھی زبردست قسم کی بلومنگ ہے بہت ہی ہیلڈی سا بڑا سارا یہ پلانٹر ہے اور ماشاءاللہ سے آپ فلاور کا کلر چیک کریں ماشاءاللہ اس پرپل کلر کو دیکھیں اس پرپل کلر کے ہائی بسکس کو آپ دیکھیں کس قدر حسین کلر ہے اس فلاور کا بہت ہی خوبصورت ہائی بسکس کا یہ کلر ہے اور یہ میں نے لاسٹ ائر اپنے گارڈن میں ایڈ کیا تھا اور ماشاءاللہ سے یہ پلانٹ خود ہی اچھی بلومنگ دے رہے بھر بھر کے اس پر فلاور آ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کتنی ساریس کی کلیاں بنی ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھیں کتنی زبردست قسم کی اس کے ساتھ کلیاں ہیں پورا پلانٹر کلیوں سے بھرا ہوئے ہیں اور اس کے فلاور کا سائز آپ دیکھیں کتنا بڑا ہے کتنا خوبصورت اس کے فلاور کا سائز ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست یہاں پر ہائی بسکس کے پلانٹ پر بلومنگ ہو رہی ہے بیبی سن روز کو دیکھیں چھوٹے چھوٹے بیبی سن روز کے خوبصورت سے فلاور کتنے پریٹی لگ رہے ہیں اور اس فلاور کی خوبصورتی کو آپ دیکھیں دیکھیں میرے گارڈن میں پرپل کلر کے بہت سارے فلاورز ہیں اور مجھے پرپل کلر یہ پنکش سا پرپل کلر اور یہ بھی پرپل کلر کی فیملی سے اتعلق رکھنے والا کلر ہے اور یہ کلر میرا فیبرٹ بھی ہے اور مجھے جہاں بھی پرپل کلر سے ریلیٹیو کلر نظر آتی ہیں تو پھر میں رہ نہیں پاتی ہوں سے لیے بغیر یہ میرا بہت پرانا پلانٹر ہے دو تین سال سے یہاں اس پلانٹر میں اس بڑے سارے اس پلانٹر میں یہ پلانٹ لگا ہوا ہے اور کبھی کبھی کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا پتے نظر نہیں آتے یہ سارا پلانٹر جو ہے وہ اس طرح کے پنوں سے بھر جاتا ہے بہت ہی حسین بہت ہی بیارے فلاورز ہیں یہ میری ڈاک فلاورز کی خوبصورت سی ورائٹی کا ییلو اور پنگ کلر کے فلاورز کا پلانٹر ہیں دو پلانٹر ہیں میرے پاس یہ بڑے بڑے اور یہ دو تین سال سے یہ تقریبا دو تین سال سے ہو رہی ہے یہ بلومنگ کسی پلانٹر پر اور دیکھیں کہ آپ کتنی زبردست خودی تو سردیوں کے پلانٹ دکھا رہی ہوں اور اپنے روز پلانٹ آپ کو نہ دکھا ہوں تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ دیکھیں یہ میرے روز پلانٹ کا اپ ڈیٹ سے فلاورز کا سائز آپ چھک کریں ما شاء اللہ سے کتنے بڑے بڑے فلاورز کھیر رہے ہیں یہ جون میں یہ فلاورنگ ہے اور ان کے ساتھ برڈ صاحب دیکھیں ما شاء اللہ سے روز فلاور پر اور یہاں پر اس کی برڈ صاحب دیکھیں ما شاء اللہ پورا پلانٹر یلو روز کے پر سے بھرا ہوا ہے یہ بھی ایک یلو روز ہے اور یہ ایک اور میرا یلو روز کا پلانٹر ہے اور آپ دیکھیں کہ اس پر کتنی زبردست یلو کلر کی بلومنگ ہو رہی ہے اس فلاور کو دیکھیں آپ کتنا حسین ہے یہ فلاور ما شاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت بہت اچھی بلومنگ ہو رہی ہے ما شاء اللہ سے میرے گارڈن میں ایک خوبصورت سا تاثر ملتا ہے فلاوری فلاور ہیں ہر طرف اور لگتا نہیں ہے کہ یہ جون کا مہینہ ہے بلکہ جون جولائی کے درمیان کا وقت چر رہا ہے کیونکہ میرے گارڈن میں ما شاء اللہ سے مارچ جیسی بہار ہے آپ خود اندازہ کر لیں میرے فلاورز کو چیک کریں یہ دیکھیں یہ والا پلانٹر یہ میرا پنک روز کا پلانٹر ہے یہ اورنج روز ہے یہ یلو ہے یہ بھی یلو ہے اور بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں تو اب یہ ان پنک روز کے بنچ کو دیکھیں صرف ایک ٹینی سے یہ یقین کریں یہ ایک ٹینی ہے اور اس کے اوپر یہ بنچ ہے یعنی گلدستہ بنا کر کسی کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں سے ٹینی کٹی اور خوبصورت سا گلدستہ تیار ہے یعنی نیچر نے ہمیں گلدستہ تیار کر کے دے دیا کسی کو ہم نے پھول پریزنٹ کرنے ہوں تو کتنا زبردست بنچ بنا ہوا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اور کتنا حسین یہاں پر یہ لائٹ اور ڈارک تھوڑا سا ہو گیا ہے اور بھی ٹیٹی لگ رہا ہے بہت ہی خوبصورت یہ میرے پین کلر کے فلاورز ہیں روز کے یقینہ آپ کو اچھے لگیں گے کیونکہ میرے گارڈن میں تو روزز کی بہار ہے ماشاءاللہ سے ہر طرح خوبصورت خوبصورت سے یہ فلاور کھلے ہوئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت کلرز میں اور یہاں دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میرا یہ پلانٹر سنگل بیٹل کا روز فلاور ہے اور اس پر بھر بھر کر پھول آ دیا اب آپ دیکھیں یہ چھوٹا سا ایک پلانٹر ہے لیکن اس میں فلاور آپ چیک کریں شاکنگ بین کلر کے فلاورز ہیں اور کتنے بھر بھر کے اس میں فلاورنگ ہو رہی ہے یہاں دیکھیں آنکھ کتنا خوبصورت اور کتنا پریٹی لگتا ہے یہ سارا پلانٹر بہت خوبصورت یہاں پر اس کے ساتھ بلومنگ ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے آپ چیک کریں کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ فلاور اور ساتھ ہی میرا یہ ٹائگر روز ساتھ ساتھ آپ کو اپنے پلانٹس کی اپ ڈیٹس دیتی رہتی ہوں کیونکہ روز نئے نئے روز کھلتے ہیں تو یہ روزز میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے شیئر کر لیا کروں کیونکہ مجھے پھر اپنی خوشی کو آپ سے بانٹنا ہوتا ہے کیونکہ ہم سب ایک فیملی ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی یہ چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں آپ سے بانٹوں اب یہاں پر دیکھیں کتنی سارے یہاں پر اس کے نئے فلاور آنے والے ہیں اور یہ دیکھیں بنچ بنے ہوئے ہیں یہاں پر پورا کا پورا یہ بنچ بنا ہوئے ٹائگر روز کا اور ساتھ ترہی کی فلاور کو دیکھیں ہر پھول کی اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے یہ کہنے کو ترہی کا فلاور ہے یہاں پر ترہی کی بیل اس گلاب کے ساتھ ہی گروہ ہو گئی تھی اور اب یہ ترہی کا فلاور ہے لیکن کتنا حسین ہے دیکھیں کتنا حسین ہے فلاور تو فلاور ہیں چاہے وہ ترہی کے ہوں یا روز ہوں فلاور تو فلاور ہیں وہ تو اپنی خوبصورتی دکھائیں گے تو ماشاءاللہ سے یہ میرے گارڈن میں زبردست جو بلومنگ ہو رہی ہے تو میں آپ سے شیئر کرتی رہتی ہوں اور شیئر کرتی رہوں گی کیوں بھئی یہاں دیکھیں کتنے سارے بنچ آئے ہیں کتنی ساری یہاں پر نئی بارسائیں ہیں اور کتنے سارے فلاور یہاں کھلنے والے ہیں اور انشاءاللہ جب یہ کھلیں گے تو بہت پیارے لگیں گے یہاں سے دیکھئے یہ ویو یہاں سے میرے گارڈن کا ویو دیکھیں آپ کتنا پریٹی کتنا حسین اور کتنا زبردست لگتا ہے یہ سب کچھ اور یہ میرے خوبصورت سے فلاور پلانٹ کتنے حسین کتنا خوبصورت ماشاءاللہ سے میرا گارڈن ہے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ میرے فلاور یہاں پر گروہ ہو رہے ہیں بہت سبردست لگتا ہے ویو اور گارڈن میں آ جاؤں ٹیرس پہ تو پھر میرا نیچے گھر میں جانے کو ذرا کامی دل کرتا ہے کیونکہ یہاں اتنی خوبصورت پولوں کی بہار ہے بہت مزا آتا ہے اور پول تو چیز ہی ایسی ہے کہ جن کے ساتھ بہت اچھا ٹائم ایکسپینڈ ہوتا ہے آنکھوں کو سکون ملتا ہے دل کو سکون ملتا ہے اور آپ یقین کہیں یہ پلانٹ میں نے کٹنگ سے لگائے اور جب انسان چھوٹے چھوٹے کٹنگ سے لگا کر پلانٹ اور پھر وہ بڑے ہوں اس کے سامنے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ ہم چھوٹے سے بچے کو پالتی ہیں وہ بڑا ہوتا ہے اور پھر ہم اس کو اس کو دیکھ کے خوش ہوتی ہیں اور خوشی ملتی ہے تو وہی خوشی ہمیں پلانٹ لورج ہوتی ہیں ان کو بھی اپنے گارڈن میں اپنے پلانٹ کو دیکھ کر ایسی ہی خوشی ملتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کس قدر زبردست بلومنگ کیسا لگا جیے آپ کو میرا گارڈن اور میرے گارڈن میں یہ زبردست قسم کی پلانٹ کی بلومنگ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کانڈلی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور مجھے کمٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرے گارڈن میں فلاورز کی یہ بلومنگ کیسی لگی اوکی جی اللہ حافظ